اسلام علیکم سٹوڈنٹس ہمارا آج کا نیکس لیکچر ہے The Use of Would That, Oh That Translation Point of View سے بھی آپ کو کافی زیادہ اس میں ہیلپ ہوگی جیسے انداز سے میں آپ کو سمجھاؤں گا انشاءاللہ اور ایک ایم سی کیوز بورڈ میں نائنٹی پرسنٹ سے بھی زیادہ چینسز ہیں Would That اور Oh That کے آپ کو Use of Web میں آنے کے اور یوں کہہ لوگے تقریباً ہر سال ایک آدھ ایم سی کیوز Would That اور Oh That کے اوپر فرسٹیر کے ایبجیکٹی میں وہ ایڈ کرتا ہے تو سب سے پہلے میں یہ بتاتا جاؤں کہ Good That اور Oh That کیوں استعمال کیا جاتا ہے سب سے پہلے ہم لکھیں گے ایسا جمعہ جس میں کسی ایسی خواہش کو ظاہر کیا جائے جو پوری ہو سکتی ہو ایسے اردو جملے کا انگریزی میں ترجمہ کرتے وقت Would That یا Oh That کا استعمال کرتے ہیں سٹرکشر گیا ہوگا سنٹینس کا انگریزی میں ترجمہ کرنے کا طریقہ جسے آپ کہتے ہیں انگریزی میں ترجمہ کرنے کا طریقہ انگریزی میں ترجمہ کرنے کے طریقے میں آپ نے کیا لکھنا ہے سب سے پہلے آپ نے لکھنا ہے Would That یا آپ اس کے لئے use کر سکتے ہو Oh That یہ آپ کی اپنی چوائس ہے آپ دونوں میں سے کوئی بھی use کر سکتے ہو اس کے بعد آگے آپ کے پاس دو option ہے plus جو آپ کا باقی سنٹینس ہوگا وہ یا تو آپ اس انداز میں لکھو گے subject اور subject کے بعد بھر لگاؤ گے پھر object یا آپ اس کو لکھو گے past perfect tense میں کس میں past perfect tense جن لوگوں کو past perfect tense نہیں آتا ان کی آسانی کے لئے ہم ایسے بھی کر دیتے ہیں کہ اس کو تھوڑا سا اس انداز میں لکھ دیں کہ past perfect tense ہوتا کیا ہے بلگہ ادھر لکھا جا سکتا ہے past perfect tense میں subject head verb کی third form اور پھر object آتا ہے یہ میں نے end پہ لکھ دیا تھوڑا سا کہ subject کے بعد head اور پھر work کی third form پھر object آپ لگائیں گے تو would that oh that go آپ sentence کے شروع میں لگائیں گے پھر subject اور اس کے بعد ور لگانا ہے یہاں ہم نے ترجمہ past perfect tense میں کر دینا ہے کہ subject کے بعد ہم head اور third form کر دیں تو یہاں پر subject کے ساتھ ور آنا ہے اس میں ایک special condition ہے کہ subject کوئی بھی ہو he should it i will you دے دنیا جہان کا کوئی بھی subject ہو سبھی کے ساتھ ور آئے گا آپ نے یہ نہیں کہ he should کے ساتھ بہت لگاؤ تو سبھی کے ساتھ آپ نے ور لگانا ہے تو آپ پہلے point میں کیا لکھو گے would that یا oh that کو جملے کے شروع میں لگاتے ہیں number two پہ آپ کیا لکھو گے پھر چاہے subject کوئی بھی ہو ور لگاتے ہیں یا پھر لکھو یا پھر باقی جملے کا باقی جملے کا ترجمہ past perfect tense میں کرتے ہیں تو اس کی examples ہم ادھر پھوٹ کر سکتے ہیں examples ہم لکھیں گے examples ادھر بھی دی جا سکتی اردو میں کاش میں امیر ہوتا end پہ sign of exclamation میں کی بجائے آپ وہ بھی لکھ سکتے ہیں کاش وہ امیر ہوتا اب امیر ہونا ایک ایسی خواہش ہے جو کبھی بھی پوری ہو سکتی اللہ تعالیٰ کا کرم کبھی بھی ہو سکتا ہے تو سب سے پہلے آپ یا would that لکھو یا oh that میں would that لکھے دیتا ہوں would that آگے لکھو he he کے بعد ہے کہ were rich اگر تو simple work ہو ہونا کے میننگ میں پھر آپ were لگا سکتے ہو یا آپ اس کو ایسے بھی لکھ سکتے ہو اور would that he had been rich تو یہاں پر student question کرتے ہیں کہ سر been کہاں سے آ گیا کیونکہ been جو ہے وہ perfect continue stance میں آتا ہے تو ان کے لئے میں بتاتا جاؤں آپ نے فارم سپڑی ہوں گی بی سے مراد ہونا بی was been کہ بی کی تھرڈ فارم کیا ہے been یہاں پر been as a third form use ہوا ہے میں نے بتایا تھا یہاں subject کے بعد باہر آئے گا یہاں head کے بعد third form تو یہ head کے بعد third form میں نے کر دی been ادھر کیونکہ ہمارا verb ہوتا ہوتا مراد یعنی ہونا جو ہے وہ ہمارا اصل main verb ہے اسی example کمی سرہ لکھ سکتے ہیں کہ کاش میں کامیاب ہو جاتا sign of exclamation آئے گا کیا ہے good that لکھ لو یا آپ کی مرضی یہ لکھو oh that اب یہاں پر simple verb نہیں ہونا یہاں پر main verb اس نے دیا ہوا کامیاب ہونا تو ہم اس کو بھر میں نہیں convert کریں گے ہمیں pass perfect میں لے کے جانا پڑے گا oh that i had succeeded ٹھیک ہے تو یہ دو examples i think sufficient ہوں گی اس کے بعد نیچے میں ایک note بنا کر دیتا ہوں یہ تو تھا ایک question کہ ایسی خواہش جو پوری ہو سکتی ہو اس کے لیے ہم what that یا oh that use کر سکتے ہیں لیکن اگر خواہش ایسی ہو جو کبھی پوری نہ ہو اس کے لیے ہم کیا کریں گے اس کے لیے میں ادھر بتاتا جاؤں کہ اگر خواہش ایسی ہو جو کبھی پوری نہ ہو سکے تو پھر oh that یا would that کی بجاہ if only باقی باقی سب باقی یہاں تو پھر بھر آئے گا یہاں پھر پاسٹ پرفیکٹ ٹینس آئے گا جیسے ان دو اگزیمپلز میں ہے باقی سارا translation کا method same جیسا ادھر پیچھے بتایا تو اب وہ کون سی خواہش ہے جو پوری نہیں ہو سکتی میں اس کی example جیدر کوڑ کر دیتا ہوں آپ کی ذانے کے لئے ہم لکھ دیں جی کاش وہ زندہ ہوتی یا ہوتا لکھ لو کاش وہ زندہ ہوتی اب مرا ہوا انسان تو واپس نہیں نہ آسکتا اب ہم کیا لکھیں کہ if only she were alive if only she were alive یا آپ ادھر ہونا کے میننگ میں واب ہے آپ ادھر had been alive بھی لکھ سکتے ٹھیک ہے تو ایسی خواہش جو کبھی پوری نہ ہو وہاں پر آپ نے if only use کر نا ہے اور اس کی جگہ پر آپ had been بھی لگا سکتے تو تھوڑا سا آ جاتے ہیں advanced level پر تھوڑا سا high level پر university level پر جب آپ جاتے ہو تو یہ ہی rule انہوں نے تھوڑا سے change کی ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ rule ختم ہو گیا آج بھی بکس میں ہے پڑھا بھی جاتا ہے انٹر لگا دو کیونکہ would that oh that کا مطلب کیا ہے خواہش کو ظاہر کرنا تو خواہش کے لیے وہ کہتا wish لگا دو i wish کام لگا اگر ریچ کے کاش میں امیر ہوتا یعنی i wish میں چاہتا ہوں i were ریچ کے میں امیر ہوتا تو اس کو اگر تھوڑا سا نہیں آپ سمپل اتنا لکھ دو i were rich کاش میں امیر ہوتا کیونکہ وہ کہتے جب آپ بھر لگا دو گئے اور سا sign of exclamation ہوگا یہ دو چیزیں ہوگی تو یہ خواہش کو ہی ظاہر کریں تو سا would that or that لگانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن آپ کے انٹر لیول پر would that or that he کی شکل میں آئے گا تو اسی کے ساتھ میں آج کا اپنا لیکچر کنکلیوڈ کرتا ہوں اللہ حافظ